ساتھیوں ایک گلت دروازہ بھگت نہ پڑ سکتا ہے پوری زندگی خامیازہ جب دروازے کی بات کرتے ہیں تو عام آدمی کی عام زندگی میں عام دنیا میں کوئی خاص ویلیو نہیں ہے لیکن جب واسطہ کی بات کرتے ہیں تو واسطہ میں ہم بات کرتے ہیں اوڑ جاؤں کی اگر دروازہ آپ کا گلت لگ جائے گلت دشاہ میں لگ جائے گلت طرح سے بن جائے گلت شیپ کا بن جائے گلت میٹریل لگا دیں تو کتنا بڑا خامیازہ بھگت نہ پڑ سکتا ہے آج کا ٹاپک اسی پر لے رہے ہیں کیونکہ demand ہے بہت زیادہ اس ٹاپک کی دروازے کا ٹاپک ختم ہونے کا نام نہیں لیتا کیونکہ روز نئی نئی چیزیں دروازے میں آتی رہتی ہیں اور وہم بھی کٹھے ہوتے رہتے ہیں دروازے کے بارے میں آج ہر وہم سے اٹھے گا پردہ نمشکار ساتھیوں بہت بہت سواگت آپ سب کا میرے اس چینل پر آج ہم بات کرنے والے ہیں دروازے کے بارے میں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی دروازے کے کاران بہت بڑا خامیازہ بھگت نہ پڑ جاتا ہے بہت بار اس کی نیگٹیوٹی جھیل نہیں پڑ جاتی ہے آج کا ٹاپک آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں ٹینشن ڈپریشن اور مصیبت یہ سب کچھ بھی دے سکتے ہیں دروازے اگر بن جائیں گلت دشاہ میں گلت طریقے سے کیسے گلت ہوتے ہیں دروازے آئیے اس کی بات ہم کرتے ہیں سب سے پہلا تو دھیان کریں گے آپ کہ باہر کے دروازے کا واستو دیکھئے دھیان کرنا پھر سے میں بار بار کہتا ہوں جب واستو کی بات کرتے ہیں سب سے پہلا دھیان آپ کا جانا چاہیے آپ کے مکھے دوار کی طرف ابھی پورے گھر کو بھول جاؤ ایک بار کو پورا گھر بھول جاؤ کونس دروازے کہاں لگا اس کو بھول جاؤ نیا مگان بنا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے گولڈن بن جائے گا ساتھ ہیوں تب ہی تو آپ سے کہتا ہوں کہ سبسکرائب کر لینا میرے چینل کو آج اور ابھی نکل جائے گی گاڑی ہاتھ سے واپس نہیں آتی پھر ڈھونڈتے ہیں سر آپ کا ویڈیو ایک میرے دیکھا تھا کچھ دن پہلے اس کے بعد میرے ہاتھ نہیں لگا ہاتھ کیا نہیں لگا پھر تو آپ ہی اس ویڈیو کے ہاتھ نہیں لگے تھا ہی نہیں قسمت میں وہ ویڈیو چلیے دروازہ کیا ہوتا ہے آپ دھیان کرنا جو آپ کا مکہ دوار ہوتا ہے جس میں سے گھر کے اندر آتے ہیں مین گیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مین گیٹ آپ کا لوہی کا ہوتا ہے باہر ہوتا ہے عام طور پر لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے سٹیل کا بھی ہو سکتا ہے کوئی سمسہ سٹیل میں بھی نہیں ہے اب جو آپ کا مکہ دروازہ ہے مکہ دروازے کو دو پلے کا ہونا اچھا ہے ضروری بھی ہے ایسا نہیں کہ ایک پلے کا کوئی سیرس ہو جائے گا بٹ دو پلے کا ہونا زیادہ ضروری ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ایک دروازہ ہے یہ دروازہ آپ نے دیکھا کچھ سٹیل سے بنا ہوا ہے اس میں ایک ونڈو یہاں بنی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور ایک ونڈو یہاں بنی ہوئی ہے یہ آج کے جو موڈرن دروازے ہیں اس کا ایک حصہ ہے کوئی سمسہ اس میں نہیں ہے پر زیادہ اچھا رہتا کہ دروازے کی جو دونوں سائیڈیں ہیں یہ تو بنا لیتے لیکن اس کو اگر ہم دو پلے کا بنا لیتے اگر دو پلے کا بنا دیتے تو یہ دروازہ بہت اچھا رہتا لکڑی کا دروازہ ہونا دیو کو پرنٹ ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے اور لکڑی میں کوئی بھی لکڑی یوز کرتا تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کچھ دیو برکش ہوتے ہیں جن کی لکڑی یوز نہیں کرنے چاہیے باقی سب چلے گا تو میں نے آپ کو بتایا ابھی تک کیول اور کیول مکھے دروازے کا ڈبل پلے کا ہونا ضروری ہے اور یہ جو دروازہ کھلتا ہے جو ہم نے آپ کو دشائیں بتائی تھی چاروں دشاؤں میں اور چاروں اپ دشاؤں میں مکھے دروازہ کہاں پر آئے گا اس کا دھیان کر لینا اپنے اپنے پد میں دروازے کا لگنا بہت ضروری ہے ساتھیوں میں نے اس مکھے دروازے کے لیے مین ڈور کے لیے بار بار بول بول کر اس لیے میں نے زور دیا کیونکہ میں اب آپ کو لے کر چل رہا ہوں آپ کے گھر کے اندر کے دروازوں کی طرف جہاں سے آپ کو ایک بہت بڑا پرکاش دیکھے گا آپ کی سنجھ میں آئے گا کہ اندر کے دروازے کے بارے میں جتنا وہم کرتے رہے جتنا سوچتے رہے وہ سب کچھ بھی نہیں تھا کھوکھلا تھا بلون تھا ہوا کا بھرابا اور کچھ نہیں جتنا آپ نے مین گیٹ کے بارے میں سوچا اتنا ہی اندر کے بارے میں سوچا تو یہ آپ نے غلط کیا جب اندر کے دروازے کی بات ہم کرتے ہیں کسی کی بھی تو یہ دھیان کر لینا ہم نے لکھا ہے نو پرٹیکولر اینڈ سیریس رول اندر کی جو دروازے بنتے ہیں ان کا کوئی پرٹیکولر رول یا ایسا سیریس واسطو نہیں ہوتا بنا سکیں تو واسطو کے ساب سے بنائیں پر اگر پدوں کے سنکھیا کی چکر میں پڑ گئے آپ کے کون سے پد میں کون سا دروازے کہاں پر آئے گا دروازے تو ساتھیوں گھر کا جلوس نکال لوگے واسطو والوں کا تھوڑا کچھ جاتا ہے آپ نے کیا کی آپ کا کمرہ ہے مال یہ بارہ کا پندرہ بٹھارہ فٹ کا جتنے کا اس میں آپ نے پد نکالے پد نکال کے اس میں دروازے نکال رہے ہیں ساتھیوں گھونا تو آپ کب رواد ہو جائے گا اندر کے دروازے کا کوئی وچار نہیں کرنا دروازے تو لکڑی کے ہونے زیادہ اچھے رہتے ہیں کوشش کرو کہ پلاسٹک کلاسٹک کے نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے باتروم میں ٹوالٹ میں یوز کر سکتے ہیں آپ پلاسٹک کے دروازے سٹور میں بھی کر سکتے ہیں کوئی سمجھ سا نہیں کیونکہ پلاسٹک ہوتا ہے ٹوکسک میٹیریل لیکن گھر کا جو ہمارا کمرے کے دروازے ہوتے ہیں اس کو پلاسٹک کا نہ ہی بنائیں تو زیادہ اچھا ہے سیفٹی بھی نہیں ہوتی اس میں اتن زیادہ اب جو دروازہ آپ کا بنے گا اندر کا آپ کا جہاں بنتا ہے آپ کو میں پھر سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور آرکیٹیکٹ بندوں کا بھی دھنے واز ساتھ کروں گا جنہوں نے اس بات کو بہت زیادہ اجاگر کیا اور لوگوں کو اس چیز کو لائٹ میں لائے کہ ایسا ہونا چاہیے پرانے زمانے کے حساب سے اگر آپ چلیں گے تو دروازے آپ کے دو پلے کے ہوتے ہیں ہر جگہ کے چاہے اندر کا ہو یا باہر کا ہو پر دھیلے دھیلے سمجھ جا رہا ہے بہو جنہین گتوہ گچ تھی سو مہا جنہ سمجھ کے ساتھ چلنے والا ہی ایک اکل مند آدمی کہلاتا ہے وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے وازتو کے بھی صدحان تو دیش کال اور پرستیتی کے ساتھ ساتھ بدلتے چلے جاتے ہیں یہی ہے موڈر وازتو اور اسی کو کہتے ہیں لوجیکل اور سائنٹیفک وازتو اندر کا دروازہ جو آپ کا بنائیں گے لکڑی کا بنائیں دو پلے کا بنائیں تو اچھا ہے نہیں تو سنگل پلے کا بھی چلے گا آج کل فرش ڈور چل رہا ہے اس میں کوئی سمجھ سیاں نہیں ہے لیکن دروازے کو کھولنے کے لئے جو آپ کے مند میں ایک اٹسن آتی ہے بہت بڑی کہ سر کلاک وائز کھولوں یا انٹی کلاک کھولوں سیدھے ہاتھ سے کھولوں یا الٹے ہاتھ سے کھولوں سیدھا گھومیں اس کے چکر میں مت پڑو بلکل مت پڑو کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسے بنا ہے الٹے ہاتھ سے کھول رہا ساتھیوں اس کو بتا دو کہ بھاردواجے کی ویڈیو دیکھو ایک بار آپ کی آنکھیں کھولیں گے آپ کو گیان ملے گا ساتھیں جب گھر کے اندر سے باہر جا رہے ہیں مان لے آپ نے دروازہ سیدھے ہاتھ سے کھولا جب اسی دروازے کو باہر سے اندر آتے ہوئے کھولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بایاں ہاتھ یوز کرنا پڑ چاہے ایک دروازہ اندر کھولتا ہے جو ایک سائیڈ میں کھولے گا اگر وہ ہمیں لگتا ہے کہ کلاک وائز کھولا تو جب باہر سے آئیں گے تو ہمیں انٹی کلاک کھلتا ہوا دکھائی دے گا اس کا کوئی بچار نہیں دروازے کو چاہیے دیوار تاکہ جا کے وہاں ٹک جائے آپ کے جگہ خرام نہ ہو اور دیکھنے میں بھون آپ کا جو ہے برا نہ لگے اس کے بعد آتا ہے ہمارا نیکس قویشن یہ وہ سوال ہے جس سوال نے مجھے یہ دروازے کی ویڈیو بنانے کے لیے پریریت کیا موٹیویٹ کیا پوجہ روم کے بارے میں کس نے لکھا تھا پوجہ روم کا دروازہ آپ کہتے ہیں کہ اشان کون میں مناؤ پورم میں مناؤ اتر میں مناؤ اشان کون میں مناؤ اور سا سا دروازے کو لے کے بڑا وہم ہوتا ہے سر میں جو پورم میں دروازہ اپنا پوجہ سان بناتا ہوں تو اس کا دروازہ پشن میں آتا ہے اتر میں اگر پوجہ سان بناتا ہوں یا اتر پورم میں بناتا ہوں تو اس کا دروازہ دکشن دشا میں آتا ہے سر مجھے کس نے کہا کہ پوجہ سان کا دروازہ یا تو پورم میں آنا چاہیے یا اتر میں آنا چاہیے اور ہاں ساتھیوں میں نے دو چار لوگوں کی مہانو بھاؤں کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں عشان کون میں بناو پوجہ سان اور دروازہ کھولو اس کا پورم میں کہہ کے چھوٹ گئے بن سکتا ہے ایسا کیا وہ چیز جو پیکٹیکل نہ ہو وہ چیز جو سمبھو نہ ہو وہ چیز جو صرف وہم پیدا کرے اور آپ کو ڈال دے اندبشواس میں جس کے پیسے کوئی نہ بنتا ہو لوجک اور نہ بنتا ہو کوئی آدھار اس کے اوپر کبھی بھی چلنا نہیں چاہیے آپ ڈاکٹر آنند بھاردواز جی کو فالو کر رہے ہیں بہت سمیں سے بہت زمانے سے اور ہاں بیچ بیچ میں بتا دوں ہو سکتا ہے آج آپ پہلی بار آئے ہو میرے چینل اگر پہلی بار آئے آپ کو اچھا لگ رہا ہے ابھی بھول نہ جانا ابھی کر لینا اس کو چینل کو سبسکرائب اور بیل بٹن دبا جانا تاکہ نئے نئے ویڈیو آپ کے پاس آتے رہے ہیں اب پوجہ ستھان کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے تو پوجہ روم جو بنے گا اس کا دروازہ جہاں بنتا ہے پھر سے میں اس سنٹینس کو جوڑ دے کر ریپیٹ کروں گا دوبارہ بولوں گا پوجہ ستھان جو آپ نے بنا رکھا ہے definitely آپ نے اتر پورم میں بنا رکھا ہوگا یا کہیں بھی بنا رکھا ہے کسی اور دشاں میں گلتی سے ہو سکتا ہے پہلے سے بنا ہوا ہو خاندانی بنا ہوا ہو اتنے سیرس نیوہ کرتے کچھ اندر کی باتیں ہم نے آپ کو بتائیں تھے پوجہ ستھان کے بارے میں آپ لگائیں یا نہ لگائیں دروازہ بھی ضروری نہیں ہے پوجہ ستھان میں اس میں کوئی چھپانے کی چیز تھوڑی یا اس کے اندر کے ہاں کو اس کو بند کر دیں کچھ کو کر دیں پر ہاں ایک بات ہے سب کو دکھانے کی بھی نہیں ہے یہ تو کیا کرنا اس میں ضروری نہیں ہے اس میں آپ دروازہ لگائیں پردہ بھی لگا سکتے ہیں پیلا دروازہ سب سے اچھا ہوتا ہے وائٹ بہت اچھا ہوتا ہے کریم کلر کا دروازہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ریڈ کلر کا دروازہ بھی لگا لیا کرتے ہیں کیول مندروں میں جو پبلک کے مندر ہوتے ہیں تو اگر پردہ یوز کرتے ہیں تو پردہ آپ کا ریڈ کلر کا نہیں ہونا چاہیے لال پردے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ جو پوجہ سان آپ نے بنایا ہے اپنے اشان میں بنایا ہے بہت زیادہ ہم منع کرتے ہیں کہ اس جگہاں پر ریڈ کلر کا یوز کرنا ریڈ بلب جلانا بہت زیادہ لائٹنگ کرنا ریڈ کلر کی لال رنگ بہت زیادہ یوز کرنا اشان کون میں اچھا نہیں ہوتا اس کے علاوہ کسی بھی دشاں میں وہ پوجہ سان میں نے لکھا وہ بھی ہے آپ اس کو نوٹ بھی کر لینا اس کے علاوہ اگر آپ نے جہاں بنا رکھا ہے اپنا آپ کا دروازہ اگر آپ کا پوجہ سان کا اشان کون میں ہے آپ کا پوجہ سان بنا رکھا ہے آپ نے تو اس کو جہاں اگر پورا کا پورا آپ چاہیں تو جالی کا بنا سکتے ہیں اور اگر سولیڈ دروازہ بنایا ہے تو تھوڑی سی اس میں جالی چھوڑ دینا تاکہ ہوا کا اس میں آوا گمن چلتا رہے یاد رکھو کل سبا آپ نے بیٹھا پوجہ کرنے کے لئے اس میں جب بیٹھیں گے اگر گھٹن ہوئی دروازہ کھولتی اندر سے اگر امس دکھائی پڑتی ہے یا سیلن ہوتی ہے یا بیٹ سمولاتی ہے تو آپ کو پوجہ کرنے کا مجھا نہیں آئے گا کنسٹریٹ کرنے پائیں گے پوجہ کا آپ کو فائدہ نہیں ملے گا ساتھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کرنا مد بھولنا شیئر کر دینا سوچل میڈیا پر آج کے لئے بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت زلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیں آپ مجھے اجازت نمشکار دھنیواد thank you and take care موسیقی